ہر فرض نماز کے لیے چاہے وہ ادا نماز ہو یا قضا نماز ہو تنہا پڑھ رہے ہو یا جماس سے پڑھ رہے ہو اس کے لیے ازاں دینا چاہیے نمبر ایک نمبر دو بغیر وضو کے ازاں نہیں دینا چاہیے بہتر ہے کہ بغیر وضو کے نہیں دینا وضو کے ساتھ ہی دینا دے دیے تو ہو جاتی تو اب پورا مطلب یہ نکلا ہے کہ ازاں کون دینا عادل آدمی کو ازاں دینا ہے اور مرد حضرات کو ہی ازاں اور اقامت ہے اور تہارس سے دینا ہے یہ معزین کے صفات ہے یعنی معزین آدمی رہنا معزین جو ہے سو نیک رہنا معزین ازاں دیتے وقت میں تہارس سے وضو سے رہنا یہ صفات ہے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی فاسق آدمی بھی آزاں دے دیا تو آزاں ہو جاتی عورت بھی آزاں دے دیا تو آزاں ہو جاتی مسجد کی بھی آزاں اگر عورت دے دی تو ہو جاتی جنوبی حالت میں بھی دے دیئے غصول کی ضرورت تھی تو بھی دے دیئے تو بھی ہو جاتی لیکن ایسا نہیں دینا ہے کسی وجہ سے کبھی کیا ہو جاتا باس شہر ہے ایسے کوئی چزاں نہیں دینا تو اب سب لوگ گناہ گار ہو جاتے ہیں یہ خاتون اٹکی آزاں تم نہیں دے تو تم تمہارا کام نہیں کرے تو میں کرتی ہوں تمہارا کام تو سب یہ مطلب ہے آچھا تو اگر ہم نماز قیام کی مقیم ہے اس وقت پڑھ رہے ہیں تو ہر نماز کے لئے کیا کرنا ہے آزاں دینا ہے اب فرما رہے ہیں کہ اگر سفر میں ہے تو بھی آزان اور اقامت دینا کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ حضرت مالک بن حویرث فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا میرے ساتھ میرے دوست بھی تھے ہم دونوں کچھ دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دراصل وہ سیکھنے کے لئے آئے تھے مذہبی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کے لئے آئے تھے جب سیکھ لئے کر لئے اب فرماتے ہیں کہ فلمہ اردنا الانتقال اب ہم لوگ جب واپس جانا چاہا رہے تھے تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دی لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اشارت فرمایا کہ دیکھو جب بھی نماز کا وقت آ جائے تو ازان دے دینا تم دونوں ازان دو اور تم دونوں اقامت بھی کہو اور تم میں کا جو سب سے بڑا ہے وہ امامت کرے یعنی اب تم سفر میں جا رہے ہیں راستے میں نماز کا وقت ہو گیا تو تم دونوں میں سے کوئی بھی ازان دے سکتا اور کوئی بھی اقامت کہہ سکتا ہے البتہ امامت کیا کرنا ہے وہ آدمی امامت کرے جو تم میں سب سے بڑا ہے اچھا اور ایک حدیث ہے بڑی پیاری حدیث ہے